ترجمانِ علی سنت شانِ علی سنت قبلہ پیر سید علی حسن انشاء صاحب حسین عباد شریف الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والاقبت للمتقین، وصلاة والسلام على عشرف الفیاء والسدین، وعلى آلی تیبین الطاہرین، واسحابِ الحادین المہدئین اما بعد فقط کار اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید فالفرکان الحمین کل کل انکم تم تحیدون اللہ فاتبیونی یو بھی حکمتاو ویجگ لکم سنوبکم واللہ آفور فرحین آمنت باللہ صدق اللہ الحسین وبلغنا نسورہ نبی کریم ورحیم ونخم علا ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آم سلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وعی صحابکہ یا حبیب اللہ سلات و سلام علیکہ سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلا آلیکہ وعی صحابکہ یا خاتم نبی اللہ جللہ مجدہ ہوتی حمد و سلام درود و سلام ببارگاہ ختم رسول مولائکل تاجدار انبیاء احمد مجتبہ شافی روز جزا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عجب معفل پاک جو کہ بزل سلائے ملات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگات بزیری مالک اس پاک بزم دست پاک سڈ سفتی آج جزانہ حاضرین اپنے بارگاہ شرف قبولیت ادا فرما اور میرے عزیز القدر محمد زکاو اللہ اے دے رفاقاو اے دے ساتھی اللہ کریم النادی اپنی حمد و ود کی قیتی کوئی ششن و شرف قبولیت ادا فرما دے اور ایک یقین دی بات یہ آخیہ کے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا محلات مناتے ہیں میں خارو زہرہ جانا میں خانہِ سرور میں وہ جامع کرم اب بھی پر پھر کے پھلاتے ہیں میرا محترم صرف آپ نے اتنی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ محلات کرا ہی ہو سکتا ہے جتے تھے زہرہ دے بابا دی نظرِ کرم ہوئے دوسرا کروا سکتا سب دی بچے تھوڑا اگر آپ توجہ چاہتے ہیں میں التجاہ اور عرض اپنے آغاز کرانگا کہ اللہ نے اس سخی لجبال نبی دست کا ساڑھی ہر کم ساڑھے ہر عمل دے اندر اتنیاں برکتاں عطا فرمائیاں کہ مالک ہن ایک لخت چبیہ ازار کموں بیش بھی انبیاء علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے سارے اللہ تے پر گزیدہ رسول اور نبیان لیکن اتھن اور من شرفے کہ ایک ڈیرہ پریوں یا فیصلہ جہان دے ہوئے تے شک ہو سکتا جیڑا فیصلہ رحمان کرے تے شک ہو سکتا انہیں تسی تھوڑے توجہ جہ دے تے رحمان فیصلہ کرے تے شک ہو سکتا تے جہان بدل جاندہ ہے رحمان دے فیصلہ بدل سکتا تسی سارے توجہ ہوئے جیڈی چادرانے ننٹ آکے کہ کوئی ڈیسر دیں مارو ماری ہے جی کوئی نہیں یہ رکھی رکھو لیکن اور دوسری آپ نارض کرانا ساٹھے مزاج دے اندر جناب بھی اگر گفتگو فرما رہے تھے ساٹھے مزاج ویچے ایک فالٹ آگیا ہے اسی گفتگو نہیں سن دے اسی سور اور ساد سن دے آم کہ کوئی کتنا سونا میاں صاحب دا شیر پڑھ دا ہے بلکل میاں صاحب دا شیر عاشق نو کما لے لے لیکن میاں صاحب دا شیر حجت نہیں نہیں دلیلت رفد قرآن یا محمد عربی طرح اپنے فرمان بنا چھڑیا اور کوئی دلیل ہو سکتی میرا مطرم میں فیصلہ اللہ نے مقدر عطا فرمائی جو سارے ٹالی قرآیاں تو بیٹھے ہو پتہ تہاں لگ دا ہے نا پتہ لگ دا ہے آپ گھر بیٹھے ہیں مکاہ چھڑ دن رحمان آدھے ہیں میں سارے پیڑ بجا کے ڈٹھے ہیں جتھے جہان دی بس ہوں دی یہ اُتھے محمد نے غلامہ دی چلن دی چاہتا ہوں دی یہ میرا مطرم واقع سننا میں اس چیز نو آپ پر گئر جناب جڑا ایک اے مصطفی کریم میں آپ میں صرف محبت دن آل اس میں عزیز نے آکھا چانے گلنگ کرے آئے تو اساں صرف میرے نال توجہ اور انشاء اللہ تعالی اپنے کسی رزلٹ تے لے کے جا مانگا اور جناب کے محرز کا ریاست کی پتہ تان لگ دا ہے فیصلہ ہوئے کہ بیتر کیڑا ہے مارا کیڑا ہے چنگا کیڑا ہے اسی بامیں گندے ویاں پر جدودہ رب نے سن محمد عربیدہ سنگ دے چڑے آئے اللہ ساڑھے گندہ لو نہیں ویدہ محمد دے سنگ سنگ اللہ مرحبا مرحبا میرا محترم میں ورز کر رہے آس ہونہ جاتے ہوں نا میں آپ دے مقدر ایک ارز کرتا جاسا اس گلنوں ورز کر کے اور دوسری ایک آج ایوی زینج رکھا ہے میں اس گلنوں بعد چکم اپنی تکمید اللہ کے جاسا اے سارے اٹالیوے بیٹھے ہونا کدی سیاسی ووٹ منگانا ہونا تو ووٹ دین لگے ہیں دو گلنوں وید دیونا ہم درد اور آج کل سیاسی ہیں دے چیلے ہوں دینا وہ اے گلکان ویچا کے پھوک دین وہا دین بٹیاں وہ اٹ دے لگی مگرونا بندے دی کم از کم پڑچول کر دین نبا چھڑ دین میں کہا بڑا نی باننا کتھ ہوتا ہی نی بان دین انہا کہا نی بان دین جتھو تک انہا دی اپروچ ہے ایک آت تو بعد انہا دی بھی بس ہو جان دی اللہ دی عزت دی قسم ہے ہر نیری پاند دی حد ہے زہرادہ بابا جن اپنا کر لوے نا اللہ تہمہ جانتے ہو شیئی کوئی نہیں بنای جڑی محمد یا قدمہ ویچ نہیں میں اطاف فرما دیتی ہے انہی سے اس چیز نو ارز کردہ جارے آس باؤن آپ نے کسی سنگ بنانے آن تے سنگ بیاستے دو ترے گلنہ وید دین پہلی گل کے وید دین وہ بندہ نی باندہ کتنی کے اے وید دیو کہ کوئی نہیں ہو وید دے یاری سارے آدن یاری آدن بیل پونا اے نی آکی دا بیلی بنا لوی دا بیلی یوں چنگا ہوں دا جڑی بیل پونا نبا چھتے جڑا ادھرا جا کے دے بس چکرے اے بیلی ہوں دا دنے نال کو سنگی سنگ نہ کریے اے دا مطلبے با جڑا سنگ را بچ رہ جو اے سنگ ہوں دا نہیں کوئی توسی بھی تھوڑا بول دے رو تے انشاءاللہ اللہ میں اپنا ارز کردہاں نال کو سنگی سنگ سنگ ہوں دا نہیں ہونہ سی جڑا سنگ بنا نہیں وہ دا ایک ساڑا میار ہے اور جناب نے اپنے ذہن چھ رکھنا ہے چوکھا چنگا ایک بیلی ٹالی گرائیں دے اندر بن جاندے ہیں یا حسینہ باشری دے اندر بن جاندے ہیں یا دنیا دے کسے کونے تے بھی عربو عجم دے اندر کوئی دوست بن جاندے ہیں تے وہ اس نالے گل کردہ ہے گلے تیرے نال مالے میں تیرے نال گل کردہاں میں تیرے نال سوٹے بھی جل ساں تے سوٹے مر سامی تیرے نال بڑ سامی بڑا سامی وہ مڑی یاری توٹ بھی جاندی تے اپے شریک بھی ہو جاندے تے نال جمع ہوئی بھی راجڑے بڑے پیارے اندن او با میں جیڈا سنگ میران نتے مییاں صاحب فرما جن ایک بیلا ساریاں سنگتان دی باس دا ہوندائے جدو کفنا بیچ سنگیاں لپیٹی دے نا تے قبر ہوتے مٹی پاوی دی تے اس نے ہمارکھی دے لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دے آن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر ملانگے ایدہ مطلب یاری جی ٹی وی جی بڑایئے تے قبر تھا جاکے یاری دی ہوئیں دی بس پر میرا رب دا قرآن آدھا ہے کہ جہان دیا چودریاں نال بڑاویئے تے قبر چے بس ہو جان دیئے محمد عربی دیاں نوکران اللہ بڑایئے تے قبر چوینی باچھڑ دیں تے عشر چوینی باچھڑ دیں میں اپنے قولوں نہیں گل کریں رب دا قرآن آدھا سارے گہرے دوست بھی دشمن ہو جان گے فرمایا لیکن متقی بنیاں تو بغیر ہر کوئی سنگ چھڑ جان دا ہے مصطفیٰ دا نوکر سنگ چھڑ سکتا کوئی سنگ چھڑ سکتا اے تے سرکار دے نوکر دا مقامے نا کے سنگ نہیں چھڑ دے تجید دا تعلق نبی دے نوکر دا صدقہ نبی دی ذات نال بڑن سکتا دا سنگ تو روٹ سکتا نہیں سنگ بڑنے ہیں نا تے دوجی گالسیے بڑنے ہیں بچال یار سنگ تے بڑنے ہیں اسی مڑے بھی گالوے دیاں بچیڑا سنگی بڑنے ہیں ہی پر اگل ہاتھ کتوں محمداز اے تے میرا سنگی ایم پی اے تے ایم پی اے ہندہ ہیں آہ سوپے دا میمبر اے تے میرے سنگی دا ہاتھ بڑا پم دا ہے دے لوز تے گل کر لیں دے زلے ویچ دے لوز تے گل کر لیں دے سوپے ویچ لاہور سوپے در الخلافہ تے ان جناب نے توجہ کرنی ہیں میں جناب تے زین دے مطابق گل کر رہے ہیں اے تے ایم پی اے کر دا ہے سوپے تاں گل تے توں سوپے دی گل کر دا ہے میں نے اسلام آباد کام میں اے سکر نے شاہ جی مڑ میں اے پی اے دی تے سوپے ویچ با سوویں دیئے ان کی سے ملو اے میں نے جیڑا اتھ ہو دی اسمبلی نیشنل اسمبلی دا میمبر ہے اے دی فیڈرل چے کام بندہ دا ہے دار الخلافہ پاکستان دیچ کام کر دا ہے تو میں آکے ہم اے جناب گل ٹھیک ہے میں ٹور گیا میں نے اسے کہا میری زلے چطر پاکستان من ہی دیئے جی کونسلر ہوئے تو یونین چے منان دا ہے ناظم ہوئے تو میرا محترم ترسلے منان دا ہے تو جی ناظم چنگا ہوئے تو زلے چے منان دا ہے اب پی اے سوپے چے منان دا ہے اے ملک بے چے منان دا ہے اُتھے جا کے اے ملک بئی بس ہوغے دیئے ادا مطلب ہے جی پاکستان تہاں گل ہوئے ایم این اے بھی کم دے چھڑ دائے سوبے تائیں کام ہوئے تو ایم پی اے بھی کم دے چھڑ دائے تو جب وزیراعظم ہوئے تو سارا ملک ایس سوبے آلا دا میں آپ نے سوبے تو پروفنس چکرا لے اسا آزا میری بھی گالنے بندی بلوچستان چکر نہیں او تھو دے ایم این اے نال تعلق بنا ای دا مطلب بنیانی آدھاں علاقیاں نال مکوینی ہیں تو جب پاکستان دا وزیراعظم ہوئے تو بندا ہنا کہ میں انڈیا ویچ کام میں اس اگنے شاہ جی وہ میرا کام پاکستان چھڑ دا ہے انڈیا چھ میرا سباب کوئی جناب نے نظر رکھ نہیں ہے ای دا مطلب این پی اے سوبے تائیں ایم این اے اسلام آباد تائیں تے وزیراعظم سارے پاکستان تائیں تے مڑا امریکہ تا صدر بھی ہوئے تے جو کھٹل لے گئے یاد ہے وہ میں انہیں انہیں ملکہ ویچ منا سکتا ہکی جائی تے او تی بھی بس ہوئیں دیئے او خان حسنین کریمین نے قدمہ تے ہاتھ رکھے بس انہیں سارے انہال تعلق بڑھایا ہے ہر کسے دی با سووئیں دیئے او میرے حسین کو یہ جدا پیر بھی ہے بجیڑ آتا ہے ہاتھ پدھونا تیرا کام میں تیری ڈوب دی کنارہ کشتیں دینا میرا کام ہو جا سیدہ پھر میرا حسین آتا ہے مڑ جان چھڑ دے میرے نانے دیبو ایتے آجا جتے نال میرا نانہ نباوے نا او عدل ہے ہاتھ پدھنا تیرا کامات تیری ڈوب دی نیا کنارہ دینا میرا کام ہو جا سیدہ اونا کیا حسین تیرے نانے دا ہاتھ کتھ ہوتا ہی پام دا ہے اونا کیا او میرا نانہ جیڑا دا ہاتھ پچھنا ہی نا اوڑا سی جناب نے گرز گر چڑھنا جبرائیلی امین بڑے ٹیل لالے اونا جب بڑی اللہ پاک نے قوت اتا فرمائی ہوئیے جیڑا فرشتیں انہا سپر اپنا جینا دے نا سپر جیڑے چار فرشتیں انہاں دے ویچو بڑی تیلے آلیں جبرائیلی امین اور جناب دی جیڑا نا مکرب بارگاہ الاد بیچنو نیت اللہ کول او دی جیت تک آدنے ہونے جانے آلیں اوٹل ہوسین دے نانے علی اونا کولو جناب کسی ایک دن درے مصطفیٰ تی آئے تی سرکار نے فرمایا جبریل کے آل نہیں ہو سا کہہ سونے چنگی پہ نب دیئے تی فرمایا اے دس تیل تیرا کتنا کے وہ سا کہہ سونے میرے تیل دی آدمی کسی نے اڈٹھی تی میرے یہ سپیٹا ہی کسی نے اڈٹھی میں جی آج تیل سارا لائے ہی نہیں نا کوئی موقع ہی دبنے تی سرکار نے فرمایا مڑک دوں دے اڈے تیل لائے کے پہ پھر دیں وہ سا کہہ سونے جدوں دے اللہ میں نے تیل دیتی انہوں بھی کسی گروٹونگ نہیں دیویا تی جت ہوتا ہی میں کسی نے جان دے بندے کوئی نہیں پتا لگا وہ میری ابتدا کیت تھے تو میری انتہا کیت اجی زہرہ دے بابے دی حقیقت نو جانے ہاں کوئی ناس نا تی سرکار نے فرمایا مڑ تیری ابتدا کتنے بندہ کی میں بڑا ترکڑا ہوں تی بندی آدمی جیٹا بھی ترکڑا ہے جنہوں شاہت انیس سو چورا سی جمع ہیں او دے باد انہوں نے نبیچی تینے سمالا ہے نا یا دو آزار تو پچھے تیرے ٹیل آیا پہلو تیرے ٹیل آیا جاتا کیا آئیں تے مڑ جبرائیلی امین کو لے سرکار رمایا اداس کان ٹیل لے ہی کدوں دا جنہوں تیری تخلیق ہوئی ہے او دے باد ہی تیرے ٹیل آیا پہلو تے تیرے ٹیل کوئی نا تے جبرائیلہ کیا سونے ہیں میرے او ٹیل آلی گالوی انجھے سینکڑیاں سالان دے کوئی نو سرکار نے فرمایا مڑ کی میں ہو سا گیا ستر ہزار سال چڑھ دے باہتر ہزار واری میں لٹھی بیٹھاں کدی ڈوب دے کدی تر دے او تارہ میں ٹیل بجیڈی میری ہزاران آل ہزاران سالان آل میرا حساب ہے میرا دیاران آل حساب کوئی نہیں تے سرکار دے چیرے دے تبس سوما گیا تے فرما دے لو کدیلو بے نے ہو سا گیا او سونے اک تارہ چڑھ دا میں تارے علو بے کے ٹلے دا اندازہ لانداز تے سرکار نے فرمایا ہون کدی آسمانہ تے اتارہ ڈٹھائی او سا گیا سونے ارسہ گزر گیا ہون آسمان تے نظر کوئی نہیں ہمدہ تے سرکار نے فرمایا آدھائیں میرا ٹونگی کسے نہیں ڈوڑیا جی ہون اتارہ بیکھنا ہوئی نا تے آسمانہ لو نا میں کی جدو دے لو یہی محمد عربیدی پیشانی آلو بیکھ دا رہا جا میں فرمایا آنا زالکالکوکیب او میں ہی نور دا تارہ مصطفیٰ فرمایا ہون جبرائیل امین قدم رہے مصطفیٰ دیتے ہاتھ رکیا وہ سا گیا سونے ہاں جان میرا اندازہ نہیں لاسکیا میں تیرا اندازہ نہیں لاسکیا یہ دا مطلب جی ابتداد پتہ نہ لگی او دین تا دا پتہ لگ سکتا او دین تا دا پتہ لگ سکتا ہون جناب نے ایک ذہن رکھنا ہے جبریل بھی مران جات من لے وہ سا گیا سونے ہاں میں بڑا آداز اپنے آپ پہ میرا کسے نہیں پتہ ہون سونے میں آدھا پہ ہاں تیرا کسے نہیں پتہ یا خدا جاندہ ہے یا آپ تو مصطفیٰ جاندہ پہ اے تی ہو گئی نا بھا سونے دی ابتدادہ ہو گئی ہون سی حسین پاک کو لے پوچھئے بھا ابتدادہ دا پتہ لگ گیا وہ حسین دا نانا او دعا جدو کوئی بھی نا ہون ہون دے بھا ہاتھ کتوں تا انتہا کتے ہون دی جبرائیل ایمین آتے ہیں میں یہ گلدی ونڈ کر چھڑتا دو جہاں تے کوئی نہیں ونڈ ہو نی وہ نے کہا جو سرکار ٹوریان نا میرا آج تے تے میں آس نال نال میں ارز کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اس تھوڑا رکا پہ 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 رکھاؤنے میں آج اس تھوڑے کے براک نو کھلار نے میرا نبی جو دو براک تے گئے نا پہ تے سرکار پہ ٹور تے جبرائیل ایمین آج میں آتے ہیں میں ٹالی گرائیاں آیاں تے میں نے کوئی بندہ فون کرتا ہے سڑکل ہو جائے بچھنیاں گلیاں ٹھیک نہیں وہ میں ٹالی گرائیاں ٹکٹ ہو ہوئے نا گلیاں دے آلدہ تمہیں نہیں نا پتا میں تھے نین روڑ تو گزر جانا بچھنے ہیں اللہ تو بڑی چیزیں خبر ہو نہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل جا ہر جات ہر رات میرا بیوی گزریا تو ہے پر جا تو بکھا نال نوکر ون کتابیہ داری کر تے جناب جبرائیل ایمین آدھیں سنے آہ پہلا آسمانے آہ دوجہ آسمانے آہ چھیمہ آسمانے آہ ستمہ آسمانے سنے آہ جنت ہے ہے سمنے دو زکی یہ تے میں نے تے بھیرے مارنا دیاری پتا نہیں کہ اتنے کہترے تے انجھے تو گل لاغی صدرہ تل منتحا دی اوٹھے جاک میرے نبی نے فرمایا تے آہ جبریل کیئے اسے کہے سنے آئے صدرہ تل منتحا دی آہ لگو ہے نشان آج میں کھمبے وڑییاں ہوں یا نتارہ آلے کھمبے وہ نہ تو یہاں بندہ بنے وہاں دا تہلی کہنا دا خطرہ انہیں وولٹ کرانٹے ہی دی ہوتا نا وہاں پتہ لیا اپنے حال چھیک لے سی دی جبریلہ دا سنے آئی تو تا ہی میں نیتا ہوں نا آج اڈی اینا آہ صدرہ تل منتحا دی آگلہ نشان میری انتہائے تو میرے نبی نے فرمایا کہ مطلب سادھی گل کر وہاں کہا او تو تردان ایتھے حبیبہ میری بات سے ظہراد بابا مسکر آپ ہے اور میں گلنہ وڑییاں وڑییاں کرنا ہیں تھو یا کیا چھٹی میری بات سے وہاں کہا سنے آمین گال دی سمجھ نہیں آئی ایتھو تا ہی میں امنا کے ایتھے آئے ہی کوئی نہیں فرمایا اونا تو کمیں ویگھنا محمد نال تو سنگتے کر کے کوئی نہیں نہیں وہاں کہا کہ محمد آسکار سنے آئی ایتھے میری بات سے محمد یا ابھی نے فرمایا جیتھے تیری بات سے نا او تھے ایتھے مالک نو ویکھن دی چاہ سیجی دے تو تُم پہل مطلب مرے تکویم مرے رسالت رسول اللہ آئے تحقیق آکھ چاری مرے حیدری آسدہ نالیہ سنب آشری میرا مطلب میں صرف آپ گئی میں لمبی یا اس موزن ایتھے ارز تھانی تنی کرنا چاہ رہے ہیں او کیوں نہ اس محبوب نہ تعلق بنایئے اللہ دی عزت دی قسم جیڑا غریب دے حال نو می جاند ہے اور نوکر دے ہر کال نو می جاند ہے میرا مطلب اور جیڑا مصطفیٰ او کریمے کہ جیڑا بے بس نہیں جتھے دنیا دی بس ہو جاندی ہے مصطفیٰ دی نظر دی او تھے ویکھن دی چاہ سو جاندی ہے او میرے نبی دی نظر تے دور رہ گئی میرے نبی جسو تے اپنے کرم دی ہتھ بھی رکھ چھٹے نا او بھی بے کے تے کدی اج میرے وچھ کھلو جاندہ ہے کدی پاک پتن چاہ کھلو جاندہ ہے تے مڑ جے تے پاک پتن علی پیر دی گال ہوئی نا جناب بابا فرید ایک گنج شکر دی تے آپ نے فرمایا ایتنے دے اڈے جیڑتے لکھے ہیں اللہ محمد حق چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید آپ بیمار آن پہ سرکار تشریف لے کہ اعتمار داری واسطے جناب صدیق و عمر و عثمان و علی بھی نال موجود آن پہ جناب نجد چھانا آپ نے آکے اللہ محمد آپ نے آئیں تاڑی مارے اللہ محمد حق چار یار میرے نبی نے فرمایا اللہ آپ نے آکے اللہ محمد حق چار یار میرے کریم آقا نے فرمایا حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید فرید یہ دروازے چھو گزرے فرمایا اللہ فریدہ تیری مرض پچھن واسطے میں یہ تھی آیا چون میں کرم پہ کر دا جیڑا اس بوے چلک جاسینا عقیدت سچی دنال اللہ پاک قبر علی مرض دیوی دور فرما دے سیدھا جناب وہ بہشتی دروازہ بڑھ گیا مندی آج بھی وزیریات ہمیں یادا بہشتی بوے چلک ایک گلے تھے دو دو سلطان اور عارفین میں گل سن لئے آپ نے فرمایا اوہ تے بابیہ کیا نبوے چو لگنے میں بہو یہ گل پہ کرنا سونیاں کی کر دیں فرمایا ابو آتے میں تو بنیاں کوئی نہیں آئے سلطان بہو دے دربار دی ہاتھ انہ ترے دیڑے گل کی دیئے میں بہو سلطان پہ دا جیڑا دا دیڑے میری نگریوے چاہ گیا اللہ دو زکدی بات جیڑا دیتے بھی عرام کار چھاڑ جیڑا جناب جیڑا بہو سلطان گل سن لئے گل نہ آگا میرے اے گل میرے حضور شاہ جا شاہ سلیمان تونس بھی جنہاں پیر پتھان جیڑا پیر سیال دا پیر ہے آپ کو لیے کوئی نوک کروان دا رہے اوہ پیر پتھان آج نمان گڑا ہویا پی کوئی نمان نینا لانا اوہ پیر پتھان اوہ پیر پتھان اندھے کم ہے کہ کوئی نا پیر پتھان میں جوش بچا گئے ورمایا اوہ تے ہستیاں وڈیاں نونا دی تے گال دا میں پتا کوئی نہیں میں تینے دس چھڑنا جیڑا سالے ویچ جیس ویلے تلس سچا کی دا لے کہ ماں پیر پتھان دے ٹپے تے آجاوے نا اللہ دو زکتی بات دے اوہ دے تے بھی عرام کار چھڑ دا سیدہ ہوتے انجھے تو پیر پتھان دے جو ملاچہ بولیا اوہ سا کیا پیر پتھان تو بھی اور گال لگا لگا چھڑی یہ اوہ سا کیا سونے ہاں یہ میرے جائے کوئی بدبخت تیرے ٹپے تے آجاوے تو انہیں بارچ کیا کوئی میں مسکرہ کے فرمانے نے جلیا اللہ نے ہم بندیا کوئی بدبخت اوندہ ہی نہیں اے تھی اوندہ ہی ہوئے جنرل اللہ پاک نے ازلوں بخت عطا فرما دے جنرل میں آپ نے صرف فرد کتنا کر رہاں جس نبی دن نوکران دا یہ عالم میں اس رسول دا عالم کے انہیں اتوان آخری اس تعلق کی میں بڑھانا ہے تو اسی رشتے بڑھان دے ہو نا آج اوہ اتوان موجود ارز کر دے وہاں رشتہ دنیا دارا دارا بڑھان دے ہو ہو سکے جناب کی ہو جائے میں تھی اصن بٹی صاحب نکال کی تھی یہ بندے جنگیان نمبر باند افضل حسین تعالی دا نمبر باند نمبر باند ہو گیا تو جناب رابطہ گیا نمبر رابطہ ہو سکتا نہیں وہ مدد کر سکتے نہیں اللہ فرما دے میرے نال بڑھانا نمبر باند مولا تو کی تھی فرمایا نقنو اقرب علیہ من حبل الورید تو سالی نینہ اجے دکھ تیرے الاؤنہ نہیں تو التجا کریں میں تیرے دکھان دا مدعوہ فرما دے سانتہ فرمایا جناب ایک بڑی خوبصورت آہ فرما دے نقنو اقرب علیہ من حبل الورید اللہ دے شا رک تو نزدی کان تیجھے تو مصطفیٰ دی کہا لے فرمایا النبی اولا بالمقمنین من ان فرمایا میں شا رک تو نیڑے میرا محمد میرا مصطفیٰ مومنہ نہیں جانا تو کھل کے بولو مومنہ نہیں جانا تو مومنہ نہیں جانا تو اللہ دا نقنو اقرب علیہ من حبل الورید میں شا رک تو نیڑے النبی اولا بالمقمنین من انفوسهم نبی جانا تو نیڑے سوچانا لگالتی ہے یا اللہ شرط دے تو ادا نقنو اقرب علیہ من حبل الورید میں نیڑے یا اللہ کتے نیڑے فرمایا میں کافر دے بھی نیڑے یا اللہ کتے نیڑے فرمایا میں بد پرست دے نیڑے یا اللہ کتے نیڑے فرمایا میں ہر انسان دے نیڑے یا اللہ تیرے محمد دے بارے اس حکم فرمایا پلیت بھی ہوئے میں خالق دے نیڑے مصطفیٰ پلیتان دے نیڑے نہیں مصطفیٰ پاکان دے نیڑے ہوتا نبی اولا بالمقمنین محمد لفظ استعمال کیتا شرط نبی میرے نیڑے قرآن دے حکم دے مطابق او منافق تے کافر نہیں ہو سکتا او دا قیدہ کمزور نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن دے نبی جان تو نیڑے کہ جڑا کہ محمد میرے کول نہیں ٹیسٹ کرا لبیو دے منن میں شک ہو سکتا نبی دے اون میں شک ہو سکتا میرے مصطفیٰ دے کرم میں شک ہو سکتا جڑا مصطفیٰ ایڈا قریب جانا تو بھی سامانی جانا نال میرا مصطفیٰ او دے تعلق نبانے دی گل سرکار دے غلام جناب تھوڑی اگر آواز کھول دے میرے گلن چھک رہے تو میرا مطرم میں ارز کر رہا میں آپ انہوں صرف ایک تعلق کے قرض کر کے آپ کو اجازت جانا اسی تعلق بنانے آن کھ دن بنان دے ہو جی دے کول تل ہو گئے کھ دن بنان دے ہو جی بانی جان گا ہو گئے سرکار دے غلام سرکار دے متعدد ایک نے کئی روایات کر دیں کیونکہ اون دی ریکار کیسی دی علای دا گل نہیں میرے معبوب دے دیوان سارے سرکار دے چیرہ لوگ ایک رہے دیکھ آج نبی بندہ آج چیرہ مصطفی 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 سرکار نے چیرہ موڑ دیا یا رسول کیامت میرے نبی نے چیرہ موڑ دیا جو گل ترے ور ہو گئی پیش دی نماز دا وقت سرکار نے صدی سرکار صدی کے اکبر بلائے پیڑے مسجد نبی سوابہ کٹھے آگئے سرکار نے فرمایا کیا آخر کیامت قدو ہو نی انہیں جناب بندہ بجلی قدو ہو نی ایک بجلی نالکام نی ایک بندہ لہور ٹائم قدو ہو نی ایک مطلب لہور ٹائم تی بان اس ٹائم پوچھتا ورنہ پوچھتا مطلب تی ٹائم گزر دیں تو قیامت قدو ہو نی مابود نظر پی تی فرما دیں ما آہدت تلہا تی قیامت قیامت تی تی کر کے بیٹھ اپنی گرڈی کھول کے بھی کھار تی 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 لیا تی ارز کرنے سوابی پہلے جو گڑ کھولی نا ارز کر یا رسول اللہ میں نماز بڑی پڑی مر قرآن آگیا فویل للمسل نلزین من صلات ہم ساؤل نا کری نماز تی مان اللہ تی روزہ نماز مار دے سیدھا اس چپ کر کے پنڈ بیٹھ نماز رکھی گڑ تو مار چڑھی نا کری مان نماز اللہ سنگ کھن کر نا چھٹ جا روزہ روزہ بڑے گرمیاں رکھی روزہ 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 دار بڑھ روزہ بکھ بچ دی روزہ روزہ رکھی گڑ مار چڑھی صدقات دی نا نا مان کھنی صدقہ بھی سنگ چھٹ جی سیدھ چڑھ لانبے لڈی 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 مشرق لڈی لڈی جن حد کا میرے نال ہو سنگ میں تیرے نال کی تا میں جس در تی میرا مان نہ کریں میں سنگ چھٹ جانے اس مستفاد حد خد حس اللہ شیعہ اللہ انی ایپ اللہ حو رسول حس کھ ہم تیرے سونے چیرے دی قسم جہان تے ہور کچھ کمایا نہیں تیرے دردہ گدا میرے مستفاد چیرے تبس دردہ کیوں ہے یا رسول اللہ کرم کرو او کما کالا نبی صلی اللہ سلام تیرے نال تعلق بنا لے تیرہ کام تیری قبر محمد عربی دا کام مطلب مصطفان البلاوے تعلق ترٹ سکتا جدنا نبی ہاتھ پر تعلق ترٹ سکتا انہیں نبی نال تعلق بنونا کی میں سرکار نال اپنا اس وقت اوکے میں بنانا ہے کہ میرا پیر جن گوڑے دا تاجدار میرے پیر شاہ درد خادم جدنا پیر میرے علی میرے علی نے ایک دن غیر موقع سنت سرد چھڑ دیتی تبییت ٹھیک نہیں سنت چھڑ کے آپ نماز فارغ ہوئے اینج چیرہ کی تا میرے رسول اللہ سامنے تشریف فرمان پرمایا میرے علی میں گوبت خزر جو تیرا پتا کرن آگیا تو سنت چھڑ گیا میں مصطفیٰ تیری خیر لیند باست آگیا میں تیرا پتا کرن آگیا تو میرے محر علی دی ڈا نکل گئی اور میں جو سنت آلا مل گیا میں فرض بھی چھڑ دی 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 دار کرا چھڑ دا میرے علی چستہ تعلق کی یہ مصطفیٰ تعالق بنا لے خبر رکھ دا ہر ناوکہ تیرا تعلق میرے مصطفیٰ ناوکہ تیرا صبح شام درود پڑھ تیرا قرآن تلاوت کر تیرا اپنے شیخ کامن ناوکہ جاؤ تیرا 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 ملات آیا تیرا جتیان چاہ تیرا تیرا نبی ناوکہ سکتا اللہ عزت دی قسم کول ہو سکتا رسول اللہ ہو سکتا وہ سکتا نہیں تھوکتے وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی ہو درد فقیر دنیا لگے دنیا تے تھکت سٹ دنیا ہو دنیا نہ کی جانا ہو جی کوئی کھلوتا ہو داتا دور رہ گئے داتا درد نوکر ہو گئے تی جناب زیاؤ اقباد شاہ جاوے ہو سکے میں ملن آیا داتا اپنا پتا کرنے ہو سکے آج جناب دور سے ملاقات نہیں ہو سکتے ہو سکے چل کوئی اور دن کر ہو سکے نوچنی جو میں رات ہو جی دنیا زیاد ہے ہو سکے آج جان دے سو وار دن آیا رات پر شلا پار بادشاہ دنال کمانڈو داتا دے دربار چی داخل دیکھ بندہ جو دی نظر داتا دے دربار آلے اکمی چونجی ان کپڑے پھٹے پھٹے ہیں کپڑے آگیا 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 اسے کہ کیوں اسے کہ بادشاہ آگیا اسے کہ پاکستان دا بادشاہ اسے کہ کون ہے پاکستان دا بادشاہ انہیں زیاء لاکھ بھی شیرتے آگیا اسے کہ زیاء ماملا وہ سنگی داتا میرا بادشاہ یا شای کمی دا بادشاہ جی میرا داتا گئے آگیا داتا دیرنی آگیا عثمان آگیا عثمان عثمان علی حجویری عثمان میرا خیال عثمان پاک علی عثمان حجویری حضور داتا علی حجویری ملیا سرکار نے سرکھ پگ بنائی فرمایا کل تون تین جہان داتا اکسی اٹھے صدا ہوگئی بکھین کیوں داتا روٹی دین دیر پیاسا دیر 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 گر پتر دیر چل دیر 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 چھڑا مسلح دیر چھڑا چھڑا داتا لیا جبیری خبر پہنچی انجھ دو عشق دی اسے دیلی جس قدم رکھ سائن تون داتا ہیں اتی ہزار داتا بھی بن گئے میرے داتا چیرے تبسم آگیا انہیں کہ کدوں بن بن سلطنت سر بن میرے داتا نے پڑیا فرمایا او بادشاہ آپ بن داتا جو جا کیا اکشڑ ہر شی فنائے او بھی فنائے انہ کیا داتا تے تون کی ہیں فرمایا میں پکا آگیا کیا معاملہ او نہ کیا اس داتا آپ بنے ہیں میں داتا آپ نے بنیا من محمد عربی نے داتا بنا فرمایا موڑے فرق کری گلد ہے فرمایا جدوں تہیں جوندہ رہا سیدھا جدوں تہیں بادشاہ ہی رہی عودوں تک داتا رہ سیدھا فرمایا میں قبر رویج گیات تامی داتا سامن حشر رویج گیات تامی داتا بنا میں اپنے موضوع تو کہیں گونا پیچھے ہٹھ کر لیکن آپ موارز کر جائے واقصوشا جی ایک میں اپنے پیر علی کو لوں بھی نا دن جملہ دست دست عدی بن حاتم حاتم تائی دا بیٹا اس دی ہم شیرہ جو جنگی قیدی بن گئے میرا تریم کیوں کہ کریم آئی پتا چلے حاتم تائی سکھی دی بیٹی آئی سرکار ازاد کر دی باپ دی سخاوت دی بھائی پتا کرنا ہے حاتم تائی دا بیٹا اپنی بین دا رست مدینہ بیٹی جا رہی ایک سواری تی اچھی پوشاک پائی او دے کل در مو دی نار نار او 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 آگیا نا انہیں جھٹی نا اس بادشاہ ہی مرے کو قسم چوال ہے اس سارے جان تے بادشاہ ہی کرنیا پر او بادشاہ نہیں مین جو دا دکھ دا سردار آگیا یدیمہ آگیا اسے کہا جا مل اس مصطفی آگیا میں جات گیا سرکار گلی دیویج کھڑے میں کہت مصطفی کیوں کھڑے انہیں کہ ایک بندہ وعدہ کر کے گیا کہ یا رسول اللہ کھڑے انہوں میں واپس آگیا او گل بھول گیا میرا مصطفی وعدہ نہیں بھولیا نبی یودہ انتظار فرمار میرا موطن وعدی جد وقت گزرے کوئی کمی نظر نہیں آئی جد واپس جان لگ مولا کائنات جان دا نہیں کہ جد شد گل نبی دیو 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 میرا علی ہو جناب تو نبی سونا ہمی ہے تیرے نبی کریم ہی تیرے نبی سخاوت میرے باپ تی روایات ست دروازے چالی دروازے ست تک سب جی لکھنا مورک نو نبی ست دروازے ست دروازے ساڑھے کول اگلی دن میں اپنی کام ظرفی دی گال دستہ میں سرگو دا خیام چوک چکھڑا ایک مائی میرے کولائی میں جت توفیق دے دیتا میں وی کلم آگے گیا دوبارہ میرے کولائی میں جت آیا میں مائی میں بھول گئی گئی میں جاتا دیتے آنو دا چیرہ تھلے ہو گیا سکھے غلطی ہو گئی بھائی جاتوں جا شاہ جا جون بھی ہے میں ایک بن بھائی نہیں لگ گئی فرمایا اے دینے وی جفر رکھے کشکول چا خیر پاندہ اسے کہتے سوالی کیوں منگ دا اسے کہ انہ لوڈ دی یہ جنہ میرا محمد ایک واری لنگر دے وے مڑ پندہ نہیں ہندہ جا کے دین لگ داتا کیویں داتا بنیا فرمایا میں پندہ مصطفیٰ تکڑے نبی دے تکڑے پینے پھر منگ دا وہ جا کے بند دے اسے علی دے نوکر داتا دا مصطفیٰ دینے دا جس در دا دی اس تعلق بنان شب و روز اور داتا لی جو جمع لہ آپ جو لاور تشریف لے کے آیا آپ کو لو کس سوال نہ دے بڑے شکین ہوں کس ہے کیا دور آد دی مون طرف خان کعب شیف اللہ اکبر داتا صاحب کعب آب دی تکڑے تیسان اور دیں مون کر کے نماز پڑھان دے رہا دے آپ نے فرمایا یہ سوال تھوڑے ذہن میں جواب لپے گا کمی لپنے کعب فجر آل ایک وعدہ کارا سا کہ پانچ بیلے دی نماز پڑھ جو دوں سوتے دا بیلہ ہویا نا ایک روپیہ چاندہ روی تیس کسے نا مراسی پتر امیر آلم ہو گیا گھر اسے نماز پڑھی چاہیا روپیہ چاہ روپیہ روپیہ لکھ دے برابر بزار چھے سودہ لیا چھین لگے پہ آکھ دکیٹی کر دے بیوی تو پچھا کیے کر دا سارا ستان آن دا سوال کر دا سوال کر سرپ پیار آن دا گھر تیرے کو لنہ خدری گھر تیرے علیوی کوئی نہیں زنانی ذات آئی پسل گئی اسے اپنی گھر ڈی تیرے علیہ نیسو بندہ مسلح چاہے اگلے مسلح چاہے روپئی کوئی نہ جانتا میر علماء سیال شیف دی مسجد چھت چڑ گیا گل بیچ پال دھول جا نکھ جا کٹن لاک پہ پیر سیال نے پچھا کیا پہ کرنا ہے سیال روپئی دیتا میری زنانی ڈکا چھڑے میرے سیال دی چہرے جلال آگیا اور میں جا آج پہ دول مار کے ہر مسلح چاہمی ایک روپئی ہدا رہا جی سیال دول مرا بیتا نہیں جنہ مصطفی دی مک سکتا جنہ نبی دعوی دکل جا سکتا جنہ جنہ نطل لک دا سر امام مسلم باب الجنہ آج در در آز سوریہ نام دا ایک تورات پڑھ نالا یہودی آئی اس دکے معاملہ بڑھے ہیں کہ اس نے ایک دن جناب اپنے بچے باغ بیٹھا کے تورات پڑھ گئے بچہ بیمار جوان بخت جاگے میرے نبید اس پاس گزر جو گزر ہویا سرکار اس نے فرمانے رہو کہ پہ پڑھ نا سرکار نے فرمائے کہ تورات چی میں مصطفیٰ ذکر پڑھ گئے اس نے جناب تھوڑا ذکر تورات چی کی دو آیا جو ایک گل پہ کر دا پچے دی چان نکل دی پہ آئی اس پہ آلو بکیا اس مو ہاتھ جمعہ پڑھی ہے سرکار ہاتھ کر فرمان بچہ مڑ میرا ہاتھ کھ کلمہ پڑھ آج اپنے باپ کو پڑھ لیا پڑھ لیا اٹھارہ سال زندگی یعوضی اچھے گوز ارسہ میرے نبی کلمہ نہیں پڑھ مدینہ میں جرہ کے جو ہاتھ پڑھ دی کلمہ پڑھ اس جنتیاں چھو کہ دوزکیاں میں چھو انہا ترکڑی اگر تسی آپ تولو تالی بندے انہا ترکڑی پڑھ لئے انہا کہ یا رسول پانچ لمحے منٹے دے نو مسلم نماز اس نہیں پڑی حج اس نہیں کیتا زکاة نہیں کیتا نو مسلم یا رسول اللہ ساری زندگی یعودی اچھے گزری ترکڑی تول کے وے کی تسال نال سال وی اندہ تے گل بن دی آئی یا رسول جنتی یہ کہ دوز کی زہر دبابہ دے چہرے تبس ہم آگے فرمایا الحمدلللہ اللہ انکظہو من النار او کما قال نبی علی صلی و سلام فرمایا دوز دوز جا سکتا اپنے میں آخری قرش کرنا ایک میری زین گل پلے بن لم جے گوا دن فون کرنا غلامی رسول میں موت بھی حیات مڑکوڑا ہو سکنا نبی دا نو کر ہو سکنا جے حیرہ پھیری کرنا اپنے پھائیان آ دے میں رسول اللہ دا نو کر مڑت نبی دا نو کر ہو سکنا سرکار دیکھ مکہ تل مکرمہ دیوا دیجئے اور جناب اپنے زین چی بٹھا لینا ہر ایک کافر نکلے آئے اک سرکا پہ تواف کرنا ایک خوبصورت عورت ہے جنہ چھتے باندھ چیرہ ویکھ اس دن میں آیا تا عورت چیرہ ویکھ چیرہ ویکھ کر لے اسے کہ نکاح کر لینا پر میری ایک شرط ہے اسے کہ جا مصطفیٰ کریم پہ تواف کر دیں انہوں نے دیتے حملہ کر جو بچ گئے تا ہمیں ٹھیک ہے جو نقصان ہو گئے تا ہمیں ٹھیک ہے تیرا والوی کیوں کوئی بگاڑے جدی حفاظت خدا کرنے علاوہ میرا مطر دوست خنجر نال لیا قابے دے کول آگئے لگ گھٹ دے میں صدقے جا جناب شیدنا سے دیکھ ایک پر جد دا سایا ڈٹھا ارز کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو تے گاں ہمان کو بندہ لگ کیا مسکرہ کے فرمان دے تو تے دا لگنا جان دا میں تے دل دا حال بھی جان دا فرمایا میرے انتظار جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نظر انعیت سرکار سامنے گئے جنوی دردی ماری لشک نہ مارے کدے بیعت بھی ہونا جائے وہ میرا موت نہ ہو سکے جو دوست میرا رسول جتے میرے کریم نماز آگ نین بھر بھٹے ساری تحریر مٹ گئی زبان تے دل میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تے تہریر لکھی گئی کھنجر زمین تڑکیا کلمہ پڑی آتے ٹور پہ آتے عورت جڑی اگلو دو ویکھ دی نائی میرا مہترم اچھت چڑھ گئے نظر تاڑ کے ویکھ رہی جتے اگے گیا اگے گیا درمیان چاہ اگے 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 جتے نہیں ویکھ دائے جتے اس نے نہیں ویکھ دا اس نے کہا رک فلاں ابن فلاں جتے رک گیا اس نے کہا کل تا ہی کہ میرا چیرہ ویکھ ویکھ تھردہ آج تو میری ویکھ دے نہیں جلیے کل تک میں ان نان ڈٹھا رب اور بنائے کوئی نہیں اس نے کہا کن ویکھ کیا مستفان ویکھ اسے کہتے پھر اسے کہ جیرہ نبی دا ہوئے غیر الویکھ دا جیرہ نبی دا ہوئے غیر الویکھ دا یو ویکھ سکتا ان کئی جمعہ نے سوچ دے حسن بشا اور عجیب گل نو عزی محفل جب یہ دعا کرنے میں فلاں نے دید عزیز میں لال لو میرے دید عزیز خدا دی عزیز دی درباران دے اس گل دا جا کے منت دے میری فلاں اچی میٹ میں کر دو کسے دید عزیز اتارن لگے سوچی تیرے گھر بھی بیٹی ہے تیرے گھر بھی ہمشیرہ ہے میں حقائیات مسلمی مولن روم چھ جملہ پڑھ ایک وقت دے حاکم دی بیٹی جنگل میں بادشاہ گرفتار ہو گیا پچن لے جنگل چلی گئی اس وقت دی جوان ہو گیا ایک دن پانی دا مشکیز برن واسط جو گئی کھو تھے ایک بندے نے گلیل وی وٹا پا کے تھے کمر کے مار گھر آئی پکڑی آئے نے نظرہ جنبی دی نوکری اللہ آیا پیدا کر تو رسول اللہ دا نوکر بن سے جہان تیرا آیا کر سی نوکری یہ نہیں محفل چوانا بڑی قدر دی بات آ دا محفل نبی دی بچوں کو خالی جا سکتا اس پیال نسائیں بر چھڑ جو میرا کریم نظر میرے نوکر دی من دی نرز کر چھڑ دا میں جناب پاڑی آز نور محمد محار بی رحمت اللہ محار شریف آپ دے خادم اس خادم نو آپ نے فرمایا تیرا نکاح خادم دی بیٹی دی نکی جو تو نکی جائی اس جناب دا انتظار کی تا دی جوان نہیں جیتا یا میری عمر گزر گئی کوئی ہے معاملہ سرکار نے فرمایا جا پیغام لے کے جاؤ ناخ بیٹی دا نکاح کرا جا نینو بھئی مان ہو اس اگر بھائی نکاح دی غلط ہے لے کر کیونکہ میری بیٹی عالمہ فاضل ہے تو جائے لے میری دی کم از کم جواب گی مغرب دے وقت پردہ تے ڈانڈا میرے پیر در تے آیا جو در تے آیا حضور خج نور محمد معروی جماعت کروارے ہیں جو جماعت کروارے ہیں مغرب تی نماز ہوئی جو السلام علیکم ورحمت اللہ کبے پاس دعا مانکے مسکر آکے آج میں نظر کر کے سجے منے کلوتیان انہان حافظ کر چھڑے کبے بنے رہے ناظرہ کر چھڑے مغنہ نہیں جس نبی دے پیر دے آلم ہوئے جس نبی دے نوکر دے آلم ہوئے اس رسول دے کے آلم اور آپ پر ایک محرز کر رہا خدا دے عزت دے قسم میرا سخ ہوئے جڑای نسان تے دور رہ گیا میرا نبی جس سواری تبہ چھڑے وہ دے نالوی نہیں باہ چھڑے میرا نبی جس مہار نالوی نہیں باہ چھڑے میرا نبی جس پلانے تبہ جا پلانے نالوی نہیں باہ چھڑے آگس شاہ جی پلانے نالکی میں نبائی سواری نالکی مہار نالکی نبائی مہار نالکی نبائی جناب بلال سرکار نے فرمایا بلال تو جنت پہل ہو جانا ارز کر دیں یا رسول اللہ تیرا کرم ہوئے تو جانے پر تیرے اگر اللہ کے ٹران کی میں فرمایا میں اپنی ڈاچی دیو نے میری دیو مہاری 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 تھا لو ایک دا پہ آسا دیو ایسیان نال کرم کر کے نبائی جس دا کرم دا دا درد دا کر آج میں ازا کاؤ اللہ پزم سجوائی میں اپنی آئی ترجمہ میں نہ کر سکتا صرف تیرے اتنی ارز کر اللہ دا میرے مستفاد آجا مر میں تیرے گند دا لنا مستفاد اللہ معاف کرے نبی دا صدقہ آج سب اگے کلت جائے اس بزم میں تشریف لے کے آئے آج کچھ نہ کچھ تے اپنی زندگی بدلی رسول اللہ دی اولاد نال پیار کی نبی دے اصحاب دے نو کرم درود پڑھ درود عبادت درود 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 سرکار دا کریم نے فرمایا ہر چیز دے قبول ہونے شک ہون دا درود دو درود 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 مطابق اطاف فرمایا فرشت مقرر جڑا نبی درود پڑھ دا پیغام مصطفی بارگاہ بچ لے کے جانے دن دن نبی سن دا نبی دی جناب خاجہ 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 مہین دن دنیا 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 ایک دو دنیا بڑھ دی بابا مہین دنیا 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 سنی اٹھ کھلو گئے ایک قدم آگا کر دیں پیشا کر دیں ایک قدم آگا کر دیں پیشا کر دیں جھٹ لگ گیا پیشا کر دیں اور میں رب کھاب سنی دھائی قدم بڑھ دی مہین ایک قدم ہی پورا نہیں پیشا دی اللہ سندر مصطفیٰ آگی تو وعدہ کر دیں سرکار دروشی پڑھ سو انشاءاللہ وعدہ کر دیں انشاءاللہ کام مز کام پنیا دی نسب تنا پانچ بار سارے دروش پڑھ سو انشاءاللہ سارے آگی وعدہ کر دیں پانچ باری چھڑا ایک پنیا سکمت پڑھی جان دا رب دا قرآن دا چنگ آگی وعدہ کر دیں چنگ آگی مار کام کر دیں من آگی وعدہ کر دیں پانچ باری دروش سرکار تے پڑھ سن انشاءاللہ دے اپنے رزق حلال دی کوش اللہ سن بیٹھی سلام دیں تو دوسری ارد کسی دا دل نہ دکھایا کرو کوئی کالا ہوئے تو ان کالا آکے تکلیف نہ دی کرو میرا مصطفیٰ دل ترودن واسطے نہیں آیا زہرہ دا بابا دل جوڑن واسطے تشریف لائے میں اگرے جناب کوئی واقعہ پڑھ لیا سو اس سرکار دو بینٹ آپ توجہ کرنی مکہ شریف مکہ دل مکرر ایک سردارہ مکہ دا تے بیوی بیوی بیوائی مر گیا اس اپنی ماں دی مکہ دے بازار چے جان دی او ماں گھر گیا او اچھا پترا اس نالیاں عورتہ نے سیرت چادر نو پار نہیں نکل دی ہوں او امم کی مطلب او پترا میری چادر جی او پھٹ گئی او دی چتنے سراخ ہو گئے او میرے وال کجدی نہیں تے میں آیاد مارے بار جان دی نہیں او امم کوئی ہے سبا بیندہ جی تو لے آ جا چاچے نال کاروبار سردار جا جاؤ جو گیا تے رابج کالے رم دا غلام چی خوام مار کے پیر رون دا سردار دا پتر دا چل میں سونے آئے تے کرم کر میرے مانیاں کر آ چاچے گل چاچے چادر دے کڑی چادر کڑی کاروبار میرے ماد لباس دے کوئی نہیں میرے کوئی چادر واپس چلا چلا دل ٹوٹے سردار دا رون دا رون دا اس غلام کو پچھ دا اس گل میں گیا ہم دن میں اکل نہیں اس دا اس کہ کون نہیں اس کہ نام آئے عبداللہ دا چند نبی سردار ہے اس نام پچھ لیا گھر گیا اس کہ اماں گابری ایک بیڑی خبر ایک چنگی بھی ہے اس کہ بیڑی کیے تو چنگی کیے اس کہ بیڑی ہے بچ چاچے خالی اٹھا چھلے اس کہ چنگی کی یہ پتہ پتہ پچھ آیا کم ایسے کسی حکیم کل جائی شفا نہ ہو ہے اس نال مریض کو پچھ رہے آیا ایسے کارڈ لے آ جانے امید دے اس کہ پتہ پچھ آیا جس تو لفظہ ہے اس کہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ اس کہ ما پیٹ اٹھ کے بیٹ اس کہ کار دا دوبارہ نہ لیا اس کہ جلیا تین آج پتہ لگ گئے من کدوں دا پتہ ہے اس کہ تین بچان دی پہی ہی اس کہ تیرا کتہ بھی بچان نہیں اس کہ تین کوئی نہیں پتہ آ دی آ رہا دا تو کوئی نہیں پتہ آ دی نظر آ دے شکار آ اس مطلب جد دی آل بچان میں لوٹ لین دا جد دی آل بول ان میں لوٹ لین دا اس کہ میں تیر کیوں جان دیں آ چادر واسکتے اس کہ فیر اما اس کہ اما میرے پیود کسیدے بندے بڑے پڑھے اس تو گلزہ پیٹا ترکڑا بڑھا اس کہ میں حلال نہ پیلکل حلال نے اس نظر بھی لٹی جان اپنے کفر تے پیٹا دوروں سرکار دے چیرے سنے سکی بڑھے میری ماد سر ننگ کرم کر کر چادر دے چھتے میرا کریم تے دل جان دے کالی کم لین ہاتھ پایا ہاتھ کر پیش پھدا آیا جا اپنی ماد سرکا جل آدمہ خوش کبری ہو سکے کی ہو سکے لٹی ویا بھی کوئی نہیں تے چادر بھی لے ماد ماں کے پتلا دیکھ چادر جد اس دے سر اتے میرے نبی کملی آئی کملی میرے مصطفی دی چادر میرے مصطفی دی بیٹا پیش آیا بیٹن ساتھ مار رک رک گیا چادر بھی لٹی بیا کوئی نہیں تو تے پیڑا رہے پر جد مصطفی چادر آئی تیری ماں لٹی گئی کرم دی 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 سر تے بھی چادر آئی میرا مصطفی مطلب نبی دی چادر آئی چادر سنت دی دی نشان اللہ باق تھاڑی میری آز آئی وعدہ ہو گیا سی نماز پر کوشش آئی اگر کذاوی ہو جان دی اللہ معاف اگر نماز غفلت اللہ کریم بڑا میربان بڑا رحمان تے رحم کوئی سارتنا شرطہ نہیں امام ناوی نے کیا یا اللہ تم بنایا ہے کچھ نہیں لیا تم ملہ کم ظہور ہوئے تو جیس بیڑی ملہ مصطفی ہوئے دوب سک دی چیز بیڑی کپڑ ناوی مشکل ہو تو تا کیے شبیر شاہ صاحب آف آف آئی او دی کبر چیز بچھو آن گے شاہ صاحب سارے آن آن گے انہا کیا جلے آ تو بلے آ آ سارا آ 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 بچھو ناوی بچھو ناوی میری کبر محمد عربی پیجید کبر مصطفی بچھو ناوی اللہ نظر کرم فرما آ آ ساڑے آ 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 ہمیں تو مامیہ زکاہ اللہ کمزور بھی ہے سیکل تے ٹور کے لگے نا میری گڑی دا تیل مکیا ہوئے میں ترکڑا ہو جانا پا چالے یار یہی سنا دے کرنا ہیوں لیا کر دے چڑھ سے مطلب ہے جو سجن چنگی آجانا کمزور نہیں راندہ کیوں بیندہ ہے کیوں بیندہ ہے پتا ہوئے کہ انگلی دے اشارے نا دبین بار لے کے آ جانا دے پتا ہوئے جو اشارہ کر کے چند ترود کرم چمہ چڑھ دا ہے جو پروس واسطے ضروری ہے پہچان کرانی ہے سرکار نے فرمایا تو اگر پہچان ماشرال جیڑے کرمانا چاہنا ہے کہ تو نبی دیں تو منا اپنا چہرہ عبوز واسطے دھوتا کر تیرا چہرہیں چم کسیدی میں چود میدہ چان پیچا مگدہ نماز پڑھنا سرکار نے اشارت فرمایا نماز میری ایک خانی دھنڈا گیا نماز پڑھنا اور اللہ دی مخلوق اکنے دکھنا دیتا کرو بکھیں کھانا کھوایا کرو عبادت کسے تکلیف زدہ دی تکلیف دور کیتی کرو کسے دی بیٹی آجاوے تو دے صرف عزت ارہات رکھ اللہ تعالی میری عادی قبول فرمائے میری کمیاں کجیاں معاف فرمائے اور جدو موت آوے سن اللہ قلمہ جاری امالی اللہ بلا میں دعا خیال کرو سلام پڑھنا دو شیئر میں روچے محفار یا رب العالمین مالک تیری بارگاہ چرزے تمامی آباب بھی عاظرین قبول و مذہور فرمائے نالائکہ کم علمہ کم فیمہ خطاکار آرارا یقیناً بلے عثم بلہ معاف فرما دے یقیناً کمیاں عثم کمیاں بخش تیرے نبی دے نوکران نوکری قبول فرما لے یا علاہ بالک تو ستر مامان تو چوکہ پیار کر دے مولا تو کریمے ایک ماہ سب تو منان سوکھی تیرے بندر تیری مخلوق جو تو تیری بارگاہ تیرے رسول دوسیل لے گئے یقیناً مولا تو معاف کر دے تیرے اپنے شان کریمی دواستہ سٹریاں اجڑیاں نگریاں ناباد فرما دے سٹر دل دی دنیاں ناباد فرما سن نظر انعائت اپنے نبیر صدقہ سن حیات آتا فرما دے بی بی پاک فاطمہ تظہرہ دا صدقہ سڑیاں بیٹیان دے سر عزت دیا جادرہ آتا فرما دے سرکار دی آلی اتھار دا صدقہ سن حدائت آتا فرما دے سرکار دی اصحاب پاک دا صدقہ سن غلامی مصطفیٰ کربل دے مصافران دا صدقہ ساڑی زندگی دے سفر جو خیر و برکت تا فرما ازواج متحرات دی پاک دامنیاں دا صدقہ کیا الہ مالکنان دی تہلیج دی پاکیز دی صدقہ مولاؤنان دی اسمتان تے تہارتان دا صدقہ آری مان علی دی بیٹی دی عزت دی سلام دی اتا فرما دے سرکار دی مازاک دی انعائن دا واسطہ ساڑی نظرن جھایا تا فرما سرکار دی علم نشرا دی سین نسل کا ساڑی سین انتاجدار مدینہ دی غلامی نال آباد فرما دے مولاؤنان تیری بارگاہ چرزے اکبر پاک دی جوانی دا صدقہ جوانا ندائی تا فرما اسگر پاک دی معصومی دا صدقہ بے اولادا نولادا تا فرما آب دی بیمار دی بیماری دا صدقہ بیمارا شیفا تا فرما یہ دو آخری بیلہ وے سڑھ سب دی زبان تجاری بے لا الہ اللہ محمد رسول اجمعین برحمت اللہ بیمارا شیفا تا فرما بیمارا شیفا تا فرما